نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب حدیعہ دینے میں نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپس میں محبت پیدا کرنا ہی ہو مدد نیت لنا ہو تو اگر مدد نیت ہو جائے اور پھر کوئی حدیعہ کو قبول کر لے تو وہ حدیعہ نہیں کہلاتا بلکہ مدد ہے انفاق ہے تصدق ہے اور یہ صدقہ کرنا یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے تو پھر اس فرق کی ضرورت کیا ہے یعنی ہم اس باریکی میں کیوں پڑھیں کہ اس کو صدقہ کہیں یا حدیعہ کہیں تو تو اپنی مرضی سے دیرہ دینے والا تو اس کو لیل دیا جائے تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ صدقے میں یا فی سبیل اللہ جو کسی کی مدد کی جاتی ہے اس میں اور حدیعہ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ حدیعہ جب کسی کو دیا جائے اور اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ اس کو رد کیا جائے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی ممانعات آئی ہے حدیعہ دینا یہ سنت ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے لیکن اگر وہ مدد ہے اور مدد کی نیت سے دیا جا رہا ہے تو چونکہ وہ صدقہ ہے یا حدیعہ نہیں ہے تو دوسرے والے کو یعنی جس کو دیا جا رہا ہے اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے اس میں اس کا قبول کرنا یا نہ کرنا اس کے اختیار سے ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لئے کوئی ناپسندیدہ کام نہیں ہے تو گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کرنا ہے اب وہ حدیعہ دے اور یہ اس کو قبول نہ کرے اور کوئی عذر نہ ہو تو ظاہری بات ہے یہ مناسب بات نہیں ہے غلط طریقہ ہے مومن کی شان ہے کہ اس کی طرف سے کوئی حدیعہ ہے تو اس کو قبول کیا جائے اس کا حق ہے اور اگر اس کی طرف سے اعانت کی جائے مدد کی جائے تو اس کو قبول کرنا نہ کرنا جس کو دیا جا رہا ہے یہ اس کے اوپر ہے وہ قبول کرتا ہے تو کرے نہ کرے تو نہ کرے کیونکہ آپ اس کو مدد کے ہی لئے دے رہے ہیں تو مدد وہ آپ کی نہیں قبول کرنا چاہتا آپ کو لگ رہا ہے اس کی ضرورت ہے اس کو نہیں لگ رہا تو آپ کے لگنے سے تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو اس کے اختیار سے اور اس کو ہو وہ تب بھی نہ لینا چاہے یا کم از کم آپ سے نہ لینا چاہے کسی اور سے لینا چاہے یا کسی سے نہ لینا چاہے خالص اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنا تعلق بنا کے کہ اگر ہدیہ خالصتا ہدیہ ہی ہو تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے یہ بھی اس میں بری بات ہے اور صدقہ ہے یا مدد ہے تو اس میں اس کو اختیار ہے حبور کرنا چاہے تو کرے نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے